اسلام علیکم ڈیر ویورز اینڈ سٹوڈنٹس آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹیٹوریل آج آپ لوگوں کے لیے میں ریکارڈ کیا ہے صرف آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ کی ریکویسٹ مجھے بار بار اس بات کے لیے آئے کہ سر کائنڈی ہمارے لیے پنجاب انیورسٹری کے اندر جو ہے اون لائن مشن سٹارٹ میں اس کے بارے میں انفرمیشن دے دیں انفرمیشن تو میں آپ لوگوں کو دے چکا تھا مگر ہم نے یہ فارم فیل کیسے کرنا ہے that is the problem تو میں آپ کا problem کا solution لے کر آیا ہوں آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے اور like کرنا ہے اور جن یوزر نے میرا چینل ایک تک subscribe نہیں کیا پنجاب انیورسٹری کی latest news کے لیے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے browser application کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ لوگوں نے just یہاں لکھنا ہے pu.edu.pk لکھیں گے تو automatically آپ کے سامنے یہ pu.edu.p کے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے یہ appear ہوگا تو ساتھ یہ آپ لوگ کے سامنے ایک landing page آج ایک سے home page کہتے ہیں اس home page کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یونکجاب انیورسٹری کی طرف سے یہاں پہ admission online form will be accepted here آپ کو اس طرح کا ایک message نظر آ رہا ہوگا اور آپ کو گھر سے دکھاتا ہوں بھوڑا سا یہاں پہ آپ کو دو two links دیے جا رہے ہیں one for one as a domain name system and second one is the ip desk against there is no problem ہم دونوں میں سے کسی ایک بے click کریں گے تو آپ automatically land کر جائیں گے admission form اب remember that important بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید بہت سارے students کو نہیں پتا کہ fifth semester کے لیے پنجاب انیورسٹری نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی desk نہیں رکھا اس میں آپ لوگوں کی third year marks کی base پہ آپ لوگوں کو admission دیا جائے گا اور secondly جو آپ وہ students جو first semester کے اندر admission لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے سب سے پہلے پنجاب انیورسٹری کا USET کا exam دیں گے جس میں سے اس کے 25% marks جو ان سے ہیں وہ ان کے admission time پر add کیے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ students جو کہ first semester میں admission لے رہے ہیں مگر وہ anti test نہیں دیتے تو 25% میں سے ان کو ایک بھی percent جو ہے وہ ان کو alert marks نہیں کیے جائیں گے remember that اور secondly آپ لوگوں نے جس اس link کے اوپر click کریں گے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک page open ہوگا کوچھ اس قسم کا that is the main page جہاں پہ ہم لوگوں نے form کو fill کرنا ہے آپ لوگوں نے جب form کو fill کرنا ہے تو آپ لوگوں نے four steps میں کرنا ہے میں آپ کو steps دکھا دیتا ہوں first step میں آپ لوگ personal information رکھیں گے second کے اندر educational information آئے گی third کے اندر experience and publishing and اس کے بعد اگر آپ کے بعد last ہوگا وہ apply ہوگا اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ہم اپنی biografic کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی biografic دیتے ہیں منجاب university کو کہ ہم ہم کیا ہے ہم اپنے آپ کو completely explain کریں گے with the help of form آپ غور کریں گے آپ کے سامنے یہاں پہ ایک form دیا جا رہا ہے اس form کو fill کرنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے کہ میں نے پہلے سے یہ form fill up کیا ہوا ہے تاکہ time کام لگے اور آپ ویڈیو کو completely watch کر سکیں سب سے پہلے یہاں پہ cnice آپ نے number enter کرنا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اپنا cnice number دے دے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیجے میں اپنا name لکھا ہے اس کے بعد father کا name اس کے بعد آپ نے اپنے parents میں سے جو بھی ہے آپ کا guardian ہے یا جو بھی patient ہے جو آپ کے parents ہیں آپ نے ان کی job nature کو لکھنا ہے آپ بتا دیں جیسے کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان پاکستان army میں ہے یا پاکستان navy میں ہے no problem آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ریلویز میں لکھیں تو آپ یہاں پہ پاکستان ریلویز لکھیں گے اب اس کے بعد دیکھیں automatically یہاں پہ آپ پاکستان ریلویز لکھا گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے gender اگر آپ male ہے تو m enter کریں گے only اگر female ہے تو صرف اور صرف female لکھیں گے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اور اگر کوئی اور اس کے بعد آپ نے اپنا ریلویز بتانا ہے یہاں پہ آپ کو drop down menu دیا جائے گا جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو جتنے بھی ریلویز ہیں وہ open ہو جائیں گے آپ نے اس پہ اسلام کی selection کر لینی ہے اس کے بعد اپنا یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا blood group لکھنا remember that اس کے اوپر steric لکھا جا رہا ہے وہ دینا ضروری ہے mandatory اس کے بعد آپ نے اس طرف آنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنا again اپنا cnis number type کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی picture remember that two hundred kb سے زیادہ کا size اس کا نہیں ہونا چاہیے just آپ لوگوں نے browse کرنا ہے browse کے بعد آپ لوگوں نے جہاں آپ نے اپنی image desktop پہ رکھی ہے یا کسی drive میں پڑی ہوئی تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے دیکھیں جیسے میں نے یہ image select کی جیسے select اس میں ساتھ یا کروں گا اوکے کا button پرس کروں گا تو automatically جو image وہ میری load ہو کر یہاں پہ آپ کو سامنے یہاں پر نظر آنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے فادر کا اسی لکھنا ہے آپ نے بتانی ہے کہ آپ کی family کی انکم کتنی میں آپ کو تھوڑا سا گیس دے دوں کہ آپ نے کوشش کرنے جو انکم ہے وہ 40,000 تک لکھیں اس سے زیادہ لکھنے اس کے بعد آپ نے date of birth لکھیں اس کے بعد آپ لوگوں نے move کرنا ہے فاجزنگی کیسی ہے تو آپ اگر single ہیں تو single اگر merit ہے تو merit کریں گے اس کے بعد آپ نیچے چلیں گے فارم میں فردر لے کے جاتا ہوں فارم میں نیچے اب اس فارم کو navigator کے میں نیچے لے کے جاتا ہوں آپ کو سارا complete فارم کا view کرواتا ہوں اب اس میں rest part دیکھیں جو میں نے عفیدہ آپ کو نہیں دکھایا تھا اس میں آپ لوگوں نے مبائل کا نمبر دینا ہے جو آپ خود use کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو notification ملے تو آپ لوگ فوری طور پر اس پر response کریں اس پر اپنے guardian کا نمبر دینا یعنی parents کا نمبر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پہ میں آپ کو مشکلہ دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ وہ e-mail ID لکھنا ہے جو آپ کے mobile phone پر use کر رہے ہوتے ہیں آپ نے وہ دینا ہے تاکہ PU کی طرف سے آنے والی ہر e-mail کو آپ check کر سکیں secondly آپ نے یہاں پہ nationality بتانی ہے اس کے بعد آپ نے domicile بتانی ہے اگر district لاہور ہوگا اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ permanent address اور آپ اپنے postal address دونوں same بھی رکھ سکتے ہیں اور دونوں مختلف بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کسی گاؤں میں village میں رہتے ہیں تو آپ یہاں پہ temporary رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا postal address temporary اس کے بعد جو نیچے information دی جا رہی ہے وہ کہتا ہے کہ check this box only if you want to avail the host اگر آپ hostel لینا چاہتے ہیں then آپ اس کو check کریں گے اگر نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کو check نہیں کریں گے اس طرح آپ نیچے آ جائیں اگر آپ check this box آپ اس وقت اس کو check کریں گے اگر آپ نے نسی سی ٹریننگ کی ہوئے ان کے آر بھی نہیں اگر آپ نے ٹریننگ کی ہوئے تو آپ اس کو use کریں گے otherwise use نہیں کریں گے اسی طرح اگر آپ لوگوں نے پنجاب انیورسٹری کا پہلے سے اگر already student ہیں تاکہ آپ لوگوں کی registration دوبارہ سے fees pay نہ کرنی پڑیں اگر آپ پی ایو کے old students ہیں تو آپ اسے check out کریں گے اور چیک کر کے یہاں بھی آپ پنجاب انیورسٹری کا registration number provide کریں گے then آپ next complete form اس لیے آپ لوگوں نے پرابلم کسی بھی قسم کی نہ ہو اب اس کے بعد دیکھیں اب آپ اس کے بعد آپ آجاتے ہیں وہ کہتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ disabled ہیں کسی بجا سے آپ کو پرابلم ہیں آپ کوئی physically آپ کسی جگہ پر تو آپ اس فرم کو چیک کریں گے جس ساری انفرمیشن یہاں پہ پروائیڈ کریں گے کیا پروبلم کیا تھی سیٹیفکیٹ پروائیڈ کریں گے اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں اگر اللہ نہ کرے کسی کے پیرنٹس نہیں ہیں تو وہ یہاں پہ گارڈین کا نیم دے گا اس کا آڈریس دے گا اور جہاں اگر وہ کسی کے پاس رہتا ہے تو ابھی وہ یہاں پہ اس کو فیل اپ کرے گا لیکن وہ اس کا گارڈین ہوگا یہ بھلا چیک بکس آپ نے اس وقت فیل کرنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ ایک پروفیشنلی کام کر رہے ہیں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کیا ہے تو اب یہاں پہ 500 کریکٹر کے اندر اس پروجیکٹ کو ڈسکرائب کریں گے موصلی یہ بھلا ہے ہم یوز کرتے ہیں جہاں ہم لوگوں نے ایمیفیل یا پی ایچ ڈی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد نیچے دیا جا رہا ہے چیک دس بوکس آپ نے اس وقت چیک کرنا ہے کہ جب آپ لوگوں کو نیڈ ہوگی ان کے آپ کو سپورٹ کرے گی پجاب انیویسٹری کسی بھی قسم کے ڈنیشنز کے لیے تب آپ نے اسے چیک آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ آپ آپ نے کب چیک کرنا ہے کہ آپ جب کسی بھی یونیورسٹری سے بینٹ کر دیئے گئے ہیں سپلٹ کر دیئے گئے ہیں تو اس انسیٹوٹ کے بارے میں آپ نے یہاں لکھنا ہے میرا مشور ہے کہ آپ نے یہ کبھی فل نہیں کرنا اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں نیکسٹ فارم کی طرف اس میں نیکسٹ فارم اب نیچے چلتے ہیں کبھی بھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر آپ نے ایڈمیشن لیا ہے کوئی کوٹس کیا تو آپ اس کی انفرمیشن یہاں پہ فل آؤٹ کریں گے لیکن یہ منڈیٹری آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے سارا کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں آنا ہے آپ کو اپ ڈیٹ جب آپ فرس ٹائم کریں گے تو یہاں پہ صرف پروسسس کا جو ہے وہ ٹیب آ رہا ہوگا لیکن اس وقت میں نے آرڈی فیل کیا ہو تو یہاں پہ اپ ڈیٹ اینڈ پروسس میں اس کو اکے کروں گا اٹومیٹیکلی میرا جو نیکسٹ پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس وقت میرے پاس ایڈوکیشنل انفرمیشن جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہوئی ہے اب آپ کو سارا بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے ہی پرسنل انفرمیشن آپ کی سکسیسی بھولی کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو یہاں پہ ایک میسیج جنریٹ ہو جائے گا یہ سکسیسی بھولی جنریٹ ہو چکی اس کے بعد اب آپ لوگوں بتاتا ہوں کہ آپ نے ایڈوکیشنل انفرمیشن کیسے فیل آپ کرنا اب یہ دیکھیں سیکنڈ ٹیپ پہ چلا جاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے اپنے میٹرکولیشن کو یہاں سریک کرنا ہے میٹرکولیشن کو سریک کرنے کے بعد آپ نے یہاں بتانا ہے کہ آپ کا بوڈ کیون سا تھا اینوال اگزیم میں دیا رول نمبر کیا تھا اور آپ کے جو گریڈنگ مارکس آپ کو گریٹ ملے تھے یا جی پی اے ملے تھے یا مارکس تو دیفنیٹلی میٹرک میں سب کو مارکس ملے ہوتے ہیں آپ یہاں مارکس دیں گے ٹوٹل کتنے مارکس تھے آپ نے وہ بتانا ہے کہ 1100 تھے 1000 تھے 1050 تھے جو بھی تھے اس کے بعد آپ نے نیچے موگ کی طرف موگ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ اس کے نیچے لکھا ہوگا کہ آپ کا گریٹ کون سے اب آپ نے اپنا گریٹ بتانا ہے آپ گریٹ بتانے کے لیے میں چھوڑا سر اس کے نیچے کی طرف لیکے چھتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتوں میں اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ نے اپنا گریٹ فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈگری جس ڈگری کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں ڈگری اور آپ کے sorry آپ کے یہاں پہ ڈگری کا ڈگری کیا تھا آپ یہاں پہ کہہ دیں گے آپ کے پاسنگ ایئر کون سے آپ نے یہاں پہ میٹری ریشن کا پاسنگ ایئر تھوڑا سو غلط دکھا گیا اچھے آپ کہتے ہیں کہ ماس پاسنگ یئر کنسیڈر کریں کہ آپ اگر آپ یہاں پہ کر دیں 2018 میٹری کی جو سیٹیفیکیشن اس کے بعد آپ نے یہاں بتانا ہے اپنا رول نمبر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ریجیسٹریشن نمبر جہاں پہ آپ اپنے آپ اپنے مارک یہاں پہ اپنے ڈویزن اس کے بعد آپ اپنے مین سبجیک جو آپ کے میٹریک کے اندر تھے بائیولوجی کمیسٹری اور فدیس دکھیں گے جو سٹوڈنٹ میٹ کے تھے آپ اس میں میٹ بھی ایڈ کریں گے میٹریک ہے تو آپ اس میں میٹیمیٹک بھی ایڈ کریں گے کرنے پہ آپ اسے اپڈیٹ پروسیس کریں اب یہ آپ میٹری کلیشن کا جو انفرمیشن ہے وہ تو ایڈ ہو چکا اب آپ لوگ نے واپس ایڈ انفرمیشن پہ آئیں گے اس کے سیکنڈ سٹیپ پہ جانا ہے جہاں پہ آپ سیم ورکنگ کرنی ہے اس میں آپ لوگ نے کیا پہ ہم پہ ریزلٹ ڈکلیر آپ انٹرمیڈیر کا تب ہی آپ 2 year کی ورکنگ کر رہے ہیں اس وقت تو آپ سب سے پہ پہ آپ نے فس کی کس ورڈ سے کی ٹائپ اگزیمین سا تھا اس کے بعد آپ لوگوں نے پہ اگر انفرمیشن دکھاتا ہو میں آپ کو جو آپ نے فیل کرنی ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ رو نمبر کیا تھا آپ کے مارک س مارک نے بتانا میری پری انجینرنگ تھی آپ نے دیگری سیٹیفکیر بتانا کہ ایف 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 نمبر دینا ہے یہ ریجیسٹریشن نمبر اس طرف دینا ہے اور اس طرف آپ نے بورڈ کا رو نمبر اور اس طرف بورڈ کی ریجیسٹریشن آئی ڈی دینی اس کے پر آپ اپنے مارک بتانے ہے ڈیویجن بتانے اس پر آپ اپنے مین سبجیکٹ بتانے اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس رکھا تو یہاں پہ کمپیوٹر بعد انترمیڈر سٹوڈن کا کام یہاں پہ ہو جاتا ہے ختم لیکن وہ سٹوڈن جو اس وقت فورتھ ایر میں اپنی ایک اور انفرمیشن کو فیل کریں جس کے بڑی زیادہ پرابلم سٹوڈن کو فیس کرنی پڑ رہی تھی مجھ سے بار پار کمیونی کیسے کرنا یہ آپ دیکھ لیں بار بار نہیں بتاؤں گا میں اب گھر کریں گ سب سے پہلے آپ لوگ نے یہاں آنا ہے یہ سب سے پہلے بتانا ہے کہ آپ نے composite paper تو نہیں دیئے کچھ ایسے student بھی ہوتے جو part on part two paper کھٹا دے دیتے ایک ہی سال کے اندر یہ وہ یہ پہ check out کریں گے اور student by part جیسے آپ regular student up part one paper دیتے ہیں تو یہاں پہ detail کو fill کریں اپنی part one information آپ نے ڈیٹ کرنی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا result ہے وہ declared ہے آپ نے اپنے examination type بتانی کہ آپ animal میں pass کیا یا supply میں پاس کیا دونوں پر لکھ سکتے کوئی issue نہیں ہے اس کے پر آپ نے یہاں پھنا roll number fill کرنے اور یہاں پھنے پنجاب university registration ID لکھنا ہے یہاں year لکھنا ڈی s1 first part one تھ اس پھر لہور board میں لکھنا پنجاب university آپ total marks بتانی ہے آپ grating system لکھیں تو یہاں marks پر klik کریں گے total number 400 آپ میں consider 3 15 marks لیں اس کے پھر آپ پھر division بن first division second third selection لینی ہے اس پھر آپ یہاں great لکھنا ہے اس پھر اپنے main subject لکھ لکھ یہاں پھر کمپیوٹر mathematics and physics اور most of the students ہیں وہ یہاں پھر statistics computer sciences اور mathematics لکھیں گے یہاں geografia computer sciences اور computer sciences لکھیں گے اسی طرح یہ آپ کی part one کی detail یہاں پھر process ہو جائے اس کے ایٹومیٹ آپ کے سامنے نیچے ایک اور option open ہوگی اس option کو دکھا دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو جس میں آپ کے part two mean fourth year کی detail وہ demand کیا جائے گا یہاں پھر آپ سمجھ سمجھ رہے کہ result میرا بھی تک declared ہم result wait کر رہے OK result hold کا لفظ بھی ہوگا result ہے اب result نہیں آیا possible نہیں ہوا کوئی problem ہو گئی ہے آپ result waiting پہ رہیں گے automatically پنجاب نیس by default select ہو جائے گا year passing year 2023 بن رہا ہے وہ fill ہو گا registration ID دوبارہ دینے کی automatic system اٹھا لے gpa marks جہاں پہ آپ لوگ کو ملے نہیں تو automatically minus 1 جرس فیل لگی تک fill نہیں ہو لیکن آپ یہاں پہ بتا دیں گے کہ آپ total marks ہیں total marks جو سے ہیں وہ آپ کے 400 ہوں گے اور یہاں پہ آپ لوگ نے بتانا ہے کہ آپ کی expected ڈی کون سے آسکت دی جی کہ first division آسکت ہے great آپ کا A ہو گا expected ڈی پہ اپنے ڈی ایڈی ایڈی سٹم لکھنا ہے total marks لکھنے ہے آپ لکھ سکتے ہیں اپ لکھنا ہے expected ڈی دیں گے میری division first آئے گی اور اس کے بعد آپ سبجیکٹ جو آپ کے part two کے اندر major سبجیکٹ ساب نے دوبارہ سے وہ لکھنے جو آپ کے third year کے اندر ہوتے وہ ہی fourth year میں ہوں گے یہ fill کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا یہ update and process کریں اس کے بعد آپ لوگ آجاتے ہیں students اس وقت آجاتے ہیں اپنے third point کی طرف پوائنٹ اوپن کیا ہو ہے اگر آپ نے fill کرنا تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ your added experience اگر آپ کوئی experience ہے کوئی جو آپ نے کبھی کی ہے آپ کا title کیا تھا کون سے organization تھی کس date سے کس date تک کی ہے آپ کون سے each and every information you should provide یا آپ اس form کام کی دیں گے لیکن آپ لوگوں نے اس اس کا کوئی کام نہیں کہ just آپ نے skip کر if you have no experience just آپ n نکھا ہوئی نظر بھی آئے گا آپ لوگوں کو یہ دیکھیں آپ اس پر کلک کر دیں گے اب آپ نے یہ کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو آٹومیٹک لیے دیکھیں آپ نے کہنا ہے کہ میں نے یہ نہیں فیل کر دیا وہ کہتا ہے کہ یار یو سکیپ دا اوکی میں سکیپ کرنا چاہتا ہے یہ آٹومیٹک لیے اب یہ آپ کا فائنل سٹیج آگی اب آپ کے سامنے وہ کہتا ہے کہ پروسیس نیکسٹو اپلائے اب آپ نیکسٹ اپلائے کرنے لگے ہیں نہ تو آپ نے کوئی ایکسپلیس بھی نہیں یا کوئی پبلشنگ بھی آپ کی نہیں آپ اکے کریں گے اس کو اب آپ یہاں پر آجیں گے اپلوڈ این سب میٹتا فارم یہاں پہ آپ کے سامنے جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کے سامنے اپڈیٹ اپلوڈ ڈاکومنٹس یہ لیکن آپ نے ڈاکومنٹس یہاں پہ اپلوڈ ابھی نہیں کر دیں اگر آپ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے تو پروبلم ہو جائے کہ آپ اس کو دوبارہ سے اگر آپ لوگ اپنی ڈاکومنٹس اپ لوڈ کر دیں گے آپ لوڈ کر دیں گے اب آپ کے سامنے کچھ یہ والی انفرمیشن آ جائے گی آپ لوگ کے سامنے یہ complete information ہے یہ آپ پھلتا رہا ہے کہ آپ کی میٹرک میں یہ نمبر ہے انٹر کے آپ کے سامنے یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس ہو رہی ہے اب وہ کہتا ہے فیل اپلیکیشن اب آپ نے یہ مارا ہو چکا complete اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جی اپلوڈ کر دیں اگر آپ اس کو edit کرنا چاہتے ہیں آپ edit پہ چلے جائے اب یہاں پہ اپنا edit کرنے کے لئے اپنا دوبارہ سے کیا کریں گے آپ اپنا اپنا complete جو ہے اس کا دویں گے تب جا کے آپ لوگوں کو edit کی option enable کی جائے گی آپ کے سامنے دوبارہ سے آپ لوگوں کا updated کا option آپ کے سامنے جو ہے وہ available ہوگا اب اس کے پاس student آپ کے سامنے یہاں پر آ جائے گا کہ آپ نے کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے attach کریں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں نے پہلے update کر دی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگین میں آپ کے سامنے کرتا ہوں میں replace پہ جاتا ہوں آپ کے یہاں پہ آ رہا ہوگا upload آپ نے automatically یہاں پہ upload ڈاکومنٹس پہ کلک کرنا میں کوئی دوبارہ گھوڑ سے دکھا دیتا ہوں آپ نے upload ڈاکومنٹس پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ browsing بات دینا ہے جہاں پہ آپ کی ڈگریز پڑی ہوگی یہاں پہ میں ڈمی ڈیٹا لے رہا ہوں اس وقت یہاں سے میرے ڈیٹا لے لیا اسے open کر دیتا ہوں open ہوا یہ automatically یہاں پہ آپ نے okay کر کے upload کر دیتا ہے یہاں آپ کی metric degree upload ہوگی یہاں کونس degree ہوگی upload metric degree یہ دکھتا تھوڑا time لے گا یہاں پہ ڈگری کو update کرتے ہوگے تھوڑا wait کریں یہاں پہ آپ student کیا کریں گے اپنی one by one degree کو upload کریں گے یہاں پہ پہلے آپ metric میں نے آپ کے سامنے کی اس طرح انٹرمیٹری کریں گے اپنی bachelor کی third year کا exam کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے جو آپ کی جو result awaiting آ رہا ہے اس کے اندر آپ لوگ کی upload کریں گے آپ اپنی roll number slip کو upload کریں گے اس تمام information آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کر دیں گے اپلوڈ کر دیں اپلوڈ کرنے کے بعد اگر آپ دوبارہ کوئی changing کرنا چاہتے ہیں دوبارہ آپ form پہ واپس جا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس پہ click کریں گے تو واپس form پہ چلے جائیں گے آپ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے تمام documents آپ لوگوں نے اپنے تمام documents آپ اپلوڈ کر دیں آپ back to the form آ جائیں گے آپ form پہ واپس آگے اب آپ کو یہاں میسیج آ جائے گا کہ آپ کی اس بات کو سمجھ لیں do final submission اس کا مطلب اب اس کے بعد آپ کا record change نہیں ہوگا you want to change in your biographics by your educational information your experience تو آپ یہاں پر اس کو change کر لیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو دوبارہ بتا رہا ہے view and update documents دیکھیں دوبارہ سے آپ کے سامنے وہ چیز open ہو جائے گی لیکن جب آپ ایک بار final submission کی طرف چلے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس further کوئی chance نہیں ہوگا اب بھئے یہاں پہ do final submission کرتا ہوں yes اب میں جہاں جیسے ہی جاتا ہوں complete information میری یہاں پر آپ کے سامنے ایک form کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا اب آپ کو یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں یہاں final submission تو یہ اب وہ کہتا ہے کہ you will not able to edit your information once you are done final submission کہ اگر آپ final submission کر رہے ہیں اس کے بعد آپ واپس یہاں سے کہیں اور نہیں move کر سکتے یہ آپ کا complete information آپ لوگوں یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اس فارم کو یہ آپ نے complete کر دیا آپ اسے cross کریں آپ کا complete اپلوٹ ہو چکا ہوا آپ اس کو جب چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں شروعہ آپ کے سامنے complete form اپلوٹ کے سامنے آ چکا ہوا اس میں آپ نے جو اپنے documents اپلوٹ کی ہوئے ہیں آپ اس کو دوبارہ جہاں جا کے view کر سکتے ہیں کہ آپ کا metric والا metric کی domain میں جائے انٹرمیڈٹ کا انٹرمیڈٹ کی اور اس طرح آپ لوگوں نے complete documents کو ایک بار watch کریں میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ چاہیں گے تو یہاں آپ نے metric کی فائل کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ intermediate کی یہاں پہ part 1 کی اور یہاں part 2 کی آپ اپنی جو result card اپنے update کی ہوں گے آپ یہاں پہ دوبارہ سے view کر سکتے ہیں وہ wrong تو نہیں چلے گے یہاں پہ آپ یہ complete information آپ کے سامنے آپ کو display ہو رہی ہوگی اس کے بعد students آپ لوگوں نے ساری information پڑھنے کے بعد یہ بہت important point ہے وہ کہتا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کو change نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ اسے guess کر دیں گے آپ اسے check کر چکے ہوئے ہیں آپ جیسے اس کو submit information کو as a final آپ کے سامنے یہ دیکھیں اب آپ لوگ اس پر final entry کی طرف move کر جائیں گے جہاں پہ آپ کے یہ document zone سے وہ upload ہو رہا ہوگا اس وقت تھوڑا time لے گا یہاں پہ time taking process ہے جیسے student آپ کا جیسے student آپ کا form upload ہوگا automatically آپ لوگ یہاں پر بہت ساری information دیکھ سکتے ہیں test جو پرانی جو merit list وہ ہیں یہاں check کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کیا کرنا ہے یہاں پر student یہاں جانا ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ نے admission کس میں لینا ہے diploma میں جا graduation آپ نے graduation کرنا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے کس کے اندر admission لینا ہے آپ نے یہاں پہ department کو select کر رہے کہ جیسے آپ یہاں پہ کہتے کرتے ہیں department کو select یہاں پہ department آپ لیتے ہیں کوئی سب یہ department اس میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں اس department کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے views کا clear ہو جائے جس کے اندر آپ کو فیف سمیسٹر کی offer کر رہے ہیں آپ نے پہلے read کر لینا information اب یہ دیکھیں institute of geography جیگرافیا جیگرافیقل information کیا دیازم کیمپس میں اندر آپ لوگوں نے اگر آپ فیف سمیسٹر میں بکش ہے تو یہ کمپیوٹر کی پراپر ڈومین ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو آٹومیٹکل یہ آپ کے سامنے information آجے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے فیف سمیسٹر کے اندر سیلف سپورٹنگ پہ جانا ہے یا آپ نے مورنگ میں آپ نے مورنگ پہ کلک کرنا تھا کہ اگر مورنگ میں admission ہو تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ ability آجائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ information یہاں فیل کرنی ہے وہ demand پر ہے کہ please select the subject subject کو select کریں وہ کہتا ہے please subject to a field below you have studied as an elective subject BSE you have studied as an elective subject جو آپ نے خود elect کیے تھے آپ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ آپ نے کمپیوٹر کر دیا آپ نے یہاں پہ chemistry کر دیتا ہے جیسے میں یا آپ نے geografیا کر دیں گے آپ نے جو information آپ نے دینے وہ پروائیٹ کرنی ہے آپ کہتا ہے جس میں سے میں نے کمپیوٹر سائنس پڑا ہوا آپ کمپیوٹر آپ سب لوگوں نے پڑا ہوا آپ کمپیوٹر کو select کر دیں گے آپ نے اس کو ایسے major subject پڑا ہوا یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے check this book if you want to apply open merit definitely آپ نے open merit میں جانا ہے آپ وہ کہتا ہے reserve quota کون کون سا ہے جی پی یو ٹیچرز وہ بھی جن کے parents اگر پی یو کے اندر ہیں تو ان کے لئے بڑی opportunity اگر کوئی پی یو کا apply ہے کسی کا fair parents تو وہ بھی یہاں پہ apply کر سکتا ہے disabled ہے army nominated ہے overseas پاکستانی ہے کوئی sportsman ہے پولیس میں ہے کوئی فارٹہ سے تعلق کوئی foreign آپ لوگ definitely open merit پہ جائیں گے یا اگر ان میں سے کوئی student کسی کو meet کر رہا ہو اپنی condition کو یہاں پہ apply کر سکتا ہے وہ کہتا ہے check آپ آپ نے کیا کرنا ہے final procedure کی طرف جا رہے ہیں آپ کہتا ہے check this box to continue آپ اس پہ کیا کریں گے check out کریں گے apply submission آپ اسے ok کریں گے اب اس کو آپ نے ok کر دیا اب جیسے ہی آپ نے اس کو ok کیا تو automatically آپ کا یہاں پہ computer generated ایک آپ کا یہاں پہ چلان form نظر آئے گا میں آپ کو چلان form دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ اس کا direct print لے سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ click کریں گے آپ کے سامنے یہ ایک اس کا آپ اس کو download کر لیں اس کو ساتھ ہی open کر کے بھی دیکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ میرے سامنے ایک چلان form نکل آئے گا یہ چلان form بن چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ completely بتا رہا ہے اس وقت کہ میرا نام محمد اورنگزیف خان ہے جی پیرنٹس کا نیم فادر کا نیم بتا رہے ہیں جس میں میں نے apply کیا وہ جیگرافیا ہے سبجیکٹ جو انسا جی ایس کے اندر apply کیا میں نے 5 سمیسٹر میں apply کیا مورننگ میں کیا whatsoever آپ نے یہاں پہ 500 کی وہ آپ نے pay کرنا ہے ایک بڑی سیمپل سی بات دیتا تو students آپ چاہیں تو اس کو online بھی آپ یہاں پہ transaction کر سکتے ہیں پرابلم نہیں ہے یہ بات mind میں رکھئے گا تو یہ کوششی کی جگہ آپ اس کو physically ہی جو ہے وہ آپ upload کر رہے ہیں تو یہ ساری information میں اپلوڈ کر رہے ہیں فائنل چلانٹ فارم نکلا ہے چلانٹ فارم کا number یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس کی last date of submission بھی نظر آ رہی ہوگی تو یہ آپ لوگوں نے student جمع کر رہے ہیں ایک copy آپ کو مل جائے گی اس طرح آپ نے جتنے بھی departments کے اندر apply کرنا ہے apply کر سکتے کوئی problem نہیں ہے اب یہاں بھی اب دیکھیں میں آپ کو ایک اور دیکھا رہا ہوں اب آپ نے یہاں پہ جا فوری جانا ہے آپ نے کہا اپنی basic information ایک بار ہی تھی نہیں ہے اس کے بعد تو آپ لوگوں نے just touch and go کرنا ہے اب آپ یہ consider کریں کہ آپ سے رہتے ہیں سٹیٹسٹک department کے اندر اب دیکھیں سٹیٹسٹک department کے اندر یہ option اگر 5th semester available ہے جہاں آپ کو ایک student کہتا ہے کہ میں نے جی پولٹیکل سائنس میں جانا ہے یا کسی بھی انسٹیٹوٹ میں جانا ہے اب تو جیسے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا آپ لوگ دیتے ہیں جی ہم نے جانا ہے جی کس department میں جی ہوگا یہاں پہ number of departments ہیں اب دیکھیں آپ college of statuses سائنسز میں چلے جاتے اس پہ click کرتے ہیں اب یہاں آپ بتاتے ہیں کہ میں نے اس وقت کس میں apply کرنا یا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ نے 5th semester میں کرنا ہے morning میں کرنا یا کہاں کرنا ہے آپ اس کے بتائیں گے کہ میں نے 5th semester میں پجاب انیوستر میں apply کرنا ہے اور morning میں کرنا ہے آپ چاہیں تو سائل سپورٹنگ میں بھی سائل سپورٹنگ میں میریٹ کم ہوتا ہے تقریباً afternoon classes ہوتی ہیں آپ اس کو okay کریں گے پھر دبارہ آپ سے وہی information پوچھے گا آپ کہیں گے okay میں نے open میریٹ پہ ہی چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے جیسے ہی آپ اس کو final submit کریں گے یہ دیکھیں تو یہ آپ جیسے submit کریں گے automatically جو system ہوگا کیا کرے گا اس میں کوئی چیز جب بھی جہاں پہ option رہ گی کی تفیل ہونے والی آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے پوسٹ لیجویشن کے اندر اپلائی کرنا ہے سٹیٹس کا سبجیکٹ لینا ہے اور آپ کے آپ نے یہاں بتانا ہے کہ آپ کے obtaining marks کتنے ہیں آپ نے یہاں marks لکھ دینے کی اس میں آپ کہتے ہیں کہ میرے obtained marks تھے آپ کے جی part 1 میں 88 total marks کتنے 100 یہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے basic information ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو پانیٹ سامنٹ کریں تو یہ اوٹومیٹکلی کریں کرے گا سسٹم آپ لوگوں کا سیکنڈ چلان جہاں بنا دے گی گوڑ کریں سیکنڈ چلان فرم بن گئے دیکھیں اس میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کو اپن کیا میں نے یہ تبارہ پرانا اپن ہو گئے میں نے یہاں اوپر تھا سوری یہ دیکھیں اپنے چلان فرم آپ کے ساتھ دکھاتا ہوں یہ آپ کا جو نیا چلان فرم ہے یہ دیکھیں یہ اب آپ کا سٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے درے آپ لکھا ہے پولیج آف سٹیٹسٹسٹیکل سائنس یکتارہ اس طرح سٹوڈنٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے سٹوڈنٹس میرے اس ٹیٹوریل کو لاس تک ووچ کرنا ہے اور آپ نے سارے کے سارے اپنے فیملی اور فیملی میمبر کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے شیئر کرنا ہے اللہ حافظ اسلام علیکم